ذکریہ ساتھ و باب دارہ بادشاہ کی سلطنت کے چوتھے برس کے نمے مہینے یعنی کسیلوں مہینے کی چوتھی تاریخ کو خداون کا کلام ذکریہ پر نازل ہوا اور بیتل کے باشندوں نے شرازر اور رجم ملک اور اس کے لوگوں کو بھیجا کہ خداون سے درخواست کریں اور رب الافواج کے گھر کے کاہنوں اور نبیوں سے پوچھیں کہ کیا میں پانچویں مہینے میں گوشہ نشین ہو کر ماتم کروں جیسا کہ میں نے سال ہا سال سے کیا ہے تب رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہے کہ جب تم نے پانچویں اور ساتویں مہینے میں ان ستر برسوں تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداون نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا جب یروشلم آباد اور اسودہ حال تھا اور اس کی نواہی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے پھر خداون کا کلام ذکریہ پر نازل ہوا کہ رب الافواج نے یوں فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کرو اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے لیکن وہ شنواہ نہ ہوئے بلکہ انہوں نے گردن کشی کی اور اپنے کانوں کو بند کیا تاکہ نہ سنیں اور انہوں نے اپنے دلوں کو علماس کی مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنیں جو رب الافواج نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا اس لیے رب الافواج کی طرف سے کہرے شدید نازل ہوا اور رب الافواج نے فرمایا تھا جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنواہ نہ ہوئے اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا بلکہ ان کو سب قوموں میں جن سے وہ نواقف ہیں پراغندہ کروں گا یوں ان کے بعد ملک ویران ہوا یہاں تک کہ کسی نے اس میں آمد و رفت نہ کی کیونکہ انہوں نے اس دلکشہ ملک کو ویران کر دیا